موسیقی 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 جلات خان آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور لاہور کے لندرز نے آپ کو کیسے سیلیکٹ کیا؟ میرا بسکلی جلالیہ ہے اور میرا فتحپور شہر ہے وہاں سے بلانگ کرتا ہوں ویسے بسکلی تو آپ کا تعلق وزیرستان سے ہے؟ جی وہی تو کافی سالوں سے ہم لوگ ادھر ہی رہ رہے ہیں پہلے وزیرستان سے بلوچستان گئے ہیں؟ نہیں ہم لوگ یہی پھر میاں چنو آئے تھے میاں چنو کے بعد میرے بڑے بھائی کی پیدائش وہی پہ ہے میاں چنو؟ پھر وہاں سے ہم لوگ آئے تھے فتحپور لیہا میں تو میری پیدائش فتحپور لیہا کی ہے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ یہی پہلے مزدوری کرتے تھے میرے تو مزدوری اس کے بعد میں نے بھی ان کے ساتھ کام کرنا اور کرکٹ بچپا سے مجھے شوق تھا کھیلنے کا تو ان کے ساتھ ہی مزدوری کرنے جاتا تھا میں بھی آپ کتنا پڑے ہیں؟ پڑھائی بلکل ہی نہیں ہے میری تو بیسکلی شروع سے ہی میں نہیں پڑھا اور مجھے نہ پڑھائی کا شوق تھا کرکٹ کا زیادہ شوق تھا مجھے بلکل ایک کلاس بھی نہیں پڑھی؟ بات تین چار کلاسیں پڑھا ہوں بس سکول گئے ہیں؟ سکول گیا ہوں لیکن بیک میں روی بھی پڑھا ہوتا تھا تو ہم لوگ سکول سے باگ جاتے تھے کرکٹ کھلنے کے لیے ٹرائل دینے کے لیے آپ لاہورہ ہے تھے کیا؟ یہی پہ آیا تھے ٹرائل تھے کس کے ساتھ آیا تھے؟ میرا دوست تھا اس کے ساتھ میں آیا تھا وہاں اس کے آسٹل رہا ہوں اور پھر اسی کے ساتھ میں ٹرائلوں پہ یہاں پہ آ گیا تھا ٹرائل میں سیلیکٹر کو آپ کی کونسی چیز پسند آئی؟ میرا تو ایک انسونگ تھا وہ پسند ہے اور اریکشن میرا ڈیفرنٹ ہے سب سے الگ تھا تو اس کے وئے سے آقا بھائی نے مجھے سیلیکٹ گیا تھا آپ کو ملنگا کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بیسکلی مجھے ملنگا کا لقب دیا ہے اور سر سمیر بھائی مجھے بہت لائک کرتے ہیں وہ نامی اسی نے مجھے رکھا ہوا ہے کیا آپ ملنگا کو کاپی کرتے ہیں؟ نہیں کافی تو نہیں کرتا لیکن پہلے دیکھا ہوا تھا آپ نے اس کا بیچ اکثر ان کے دیکھتا رہتا تھا لیکن جو میرا بیسکلی میں جس کو دیکھتا ہوں مچل سٹاک ہے اور شہین بھائی زیادہ تر میں ان کو دیکھتا ہوں کیونکہ ان کا انسونگ ہے تو میرا بھی انسونگ نیچرل ہے تو میں زیادہ تر ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں والد سے کرکٹ کھیلنے پر مار بھی پڑی ہوگی؟ بہت مرتبہ اور کئی مرتبہ تو رات کو کھانے بھی بیٹھتے ہوتے تھے کھانا چھوڑ کے چلا جاتا تھا اب وہ کی وجہ سے تو ڈانتے بہت زیادہ تھے مجھے بڑے بھائی نے کی ہے وہ سب سے زیادہ بھائی کیا کہتے تھے؟ بس وہ کہتے تھے کام مجھ پہ چھوڑ دو آپ بس کھیلہ کرو جب بھی میں کام پہ جانا تو میچ کی کال آنا تو کام چھوڑ کے میچ پہ چلا جاتا تھا وہ کہتا ہے میں سمبال ہوں گا آپ چلے جاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں پہلے تو آپ ٹیپ بال سے کھیلتے تھے؟ جی جی میں اس کے ساتھ باپ نے بڑے بھائی کے ساتھ ٹیپ بول کھیلتا تھا اپنے کزروں کے ساتھ گلی بولوں میں پھر پورا پاکستان ٹیپ بول کھیلنا لگا جاتا تھا ہر جگہ کرکٹ کھیلنے پر پیسے ملتے تھے؟ ہاں پیسے ملتے تھے بس اتنے کہ بس آنے جانے کے اور گھر کے تھوڑ سے خرچہ اٹھا دیتا ابو کو دے دیئے جتنے بھی مل گئے ہیں کتنے زیادہ زیادہ کتنے ملے ہیں؟ میں نے پندرہزار بھی ایک دن کا لیا ہے چودہزار بھی لیا ہے دسزار بھی ملائے ہیں سفر کے حساب سے ہوتا ہے آپ ٹریول کہاں کرتے ہو اگر نزدیک ہو تو کم مل جاتے ہیں اگر دور جانا پڑتا ہے پھر اس کے حساب سے مل جاتے ہیں پیسے ہائی پافارمس سینٹر میں آ کر کیا سیکھا؟ کیا تبدیلی آئی؟ بہت کچھ سیکھا یہاں آکے پہلے تو میرا نو بول کا ایشو تھا ہارڈ بول میں تو وہ ریکور کیا ہے پھر سونگ کیسے کنٹرول کرنا ہے لیندھ شورٹ بھی سلوان کیسے کر دی ہے تو یہاں آکے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے ٹی ٹونٹی کے بڑے بہترین کھلاڑی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کیسے کھیلیں گے؟ انشاءاللہ پہلے جو فوکس ہے پی اے سل ہے انشاءاللہ یہاں پہلے پرفارم کریں گے پھر پاکستان کے لیے انشاءاللہ کھیلیں گے اور اس کے بعد جیسے پہلے ٹی ٹونٹی کی تیاری کریں اس کے بعد ٹیسٹ کی بھی تیاری کریں گے انشاءاللہ پہلی بار جب جہاز میں بیٹھے تو تجربہ کیسا لگا؟ پہلے تو بندہ انٹرجم ہوتا ہے ائر بورٹ میں وہاں میں بھی سوچتا ہے کیا ہوگا کیسے بولنا پڑے گا کیسے ٹکٹ لینے گے وہ سوچ سوچ کے بندہ پاگل ہو جاتا تھا جب جہاز میں بیٹھے جہاز میں بیٹھے ہو پھر تو زہر سی بات ہے جب اٹھنے لگا تو ڈر بھی لگتا خوف آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہے اور کہاں سیکل سے اور کہاں جاز میں بیٹھ گئے ایک دم تو عجیب سی فیلنگ تھی وہ والی کہاں کہاں کے دورے کر چکے ہیں؟ میں پہلے ٹیپ بول میں دبائی گیا تھا اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ نبی بیا گیا تھا شادی کہاں کریں گے؟ ابھی تو پلان ہی ہے جہاں ہمارے تو پتھان بچپن سے ہی ان کا کافی کر لیتے ہیں منگنی وغیرہ تو کیا آپ کی منگنی آر لیٹی ہو چکی؟ نہیں میری تو انشاءاللہ ہوگی ابھی تو شادی کا کوئی پلان نہیں ہے جب ماں باپ ہمارے تو ہوتا ہے ماں باپ کی حصے ہوتا ہے ہم لوگ یہ نہیں کہا سکتے کہ لو میرش کریں گے یہ جب ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے ہم وہی پہ کر جاتے ہیں وہ اپنے علاقے میں ہی اپنے رشتہ داروں میں ہی کرتے ہیں؟ رشتہ داروں اور رشتہ دار کے باہر ہم لوگ بیسے بھی نہیں کرتے اپنی برادری میں ہوا ہے اپنی برادری میں تو وہ پڑی لکھی ہوگی پتہ نہیں نہیں ہوگی؟ نہیں پڑائی ہمارے والے بہت ہی کم پڑائی کرواتے ہیں کیونکہ وہاں ایسے ہی ہے تو پھر کیسے آپ کا گزارہ ہوگا؟ آپ انٹرنیشنل پڑکٹر وہ بغیر پڑی لکھی؟ چل ہی جاتا ہے گھر میں کیونکہ فیملی مول ایسا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے جب پیسے آئے تو سب سے پہلے کیا خریدیں گے؟ گھر، گاڑی یا کچھ اور؟ پہلے تو میرا جو پلان ہے وہ ماں باپ کو حج کروانے کا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنا پہلے گھر اس کے بعد گاڑی ہیں ہوا ہے